انگلینڈ میں بار بار پی ٹی کے اتجاج جو ہے وہ روڈز بلاک کرنا دس پندرہ بندے روڈز پہ نکلنے اور اتجاج سوامت لگانا گانے لگانا ایون فیڈز کے سامنے جو دنگاہ مشتی ہوتی ہے اور اس کو کور کرنے میں جو بریٹش کے جنگ جنریشن ہے وہ جب وہاں پہ آتی ہے اس کے علاوہ جو بچے دیکھتے ہیں اس پر ان کا جو گہر اثر پڑ رہا ہے جس کی بنا پر چند صحافی حضرات جو ہیں خواتین حضرات انہوں نے سوال اٹھائے ہیں چند حضراء نے سوال اٹھائے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے ایشن کلچر کو یہاں پرموٹ کرنا ہے تو پھر یہ اپنے ملکوں میں جا کے اتجاج کریں پاکستانی قوانین کے مطابق عمران خان جیل میں اور ان کو ان کے حساب سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اگر وہاں پہ حضارتیں ان کو رلیف دیتی ہیں تو بہتر ہے ادروائز ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھولوں کی عدالتی نظام پہ بحث نہیں کر سکتے یہ غیر اخلاق کے اور غیر کلونی بات ہے جو مختلف مائدہ جاتے دنیا کے اس کے خلاف ہیں تو یہ سوال جب اٹھنا شروع ہو گیا تو اس کی وجہاتیں کافی سری کہ جو برٹش معاشرہ آس میں بچے جب روڈ پر اتجاجی جلوس دیکھتے ہیں وہ نعرے بازی دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کوششیں اپنی گھنوبے جا کے پلائی کرتے ہیں تو وہ گھرے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ بچے ہمارے کون سی بھولی بھول ہیں یہ کون سی ٹیک سٹیکر لے کے پھر رہے ہیں یہ ویڈیوز کون سی بنا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ لڑائی جگڑے یہ پھڑے یہ ایک دوسرے پر لانتان کرتے لوگ کئی ویڈیوز بچے جا اپنی موبائلوں پہ جا کے ویڈیوز بنا کر دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی جو ثقافت ہے جو کلچر ہے اس کی فکر ہونے لگی کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہم پہ حابی ہو جائیں یا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ان کی عادت جو ہے نا پاپولر نہ ہو جائے وہ ہم کسی فتنہ فساد کا شکار نہ ہو جائیں تو ان نے اس سختی سے یہ بات کیا کہ اگر آپ نے اس طرح کے اتجاج کرنے ہیں تو اپنے ملکوں میں چلے جائیں یہاں پہ ایسے اتجاج کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ اپڈیٹ ٹوائل لیٹیسٹ ہوئی ہے جس میں صحافی حضرات اور جو وزراء برطانیہ کے ان نے اس چیز کو باور کرنے کی کوشش کیا کہ یہ غلط کام ہے اور جو لوگ ان چیزوں کی سپورٹ کرتے ہیں وہ دراصل برطانیہ کے وفادار نہیں ہیں یعنی کہاں یہاں کے وفادار نہیں ہیں وہ آج بھی اپنے ممالک کے وفادار ہیں وہ یہاں بھی صرف عازی طور پر رہ رہے ہیں ان لوگوں نے اس بلک محفرہ تفریح مچائی ہوئی ہے جس طرح کہ پاکستان میں بجائی ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کی بحالفت کرنی چاہیے یا جماعت کی بحالفت میں ویڈیو پر آ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ایسی بات ہوئی ہے یعنی جو پی ٹی کے دوست ہیں جو ہمارے ورکر ہیں جو ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان کی الحمدللہ ہم اس کو ظلم کرتے ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حرکات مت کریں جس کے پاکستان کی جو بینقامی سطح پر بدنامی نہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ ایک پر امن ملک ثابت ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کے وفاداروں کم از کم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے وفاداروں برطانیہ میں رہتے ہوئے برطانیہ کے وفاداروں اور انگلینڈ امریکہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کی جو ہے نہ وفاداری آپ پہ فرض ہے اور ان فرائز کو بغور گور سے سمجھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بھی پاکستان کے لیے اپنی جو جنگ لڑیں اور وہاں کے قوانین کو نظر انداز کر دیں یہ غلط بات ہے اور اس پر انہوں کو کمتوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور یہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے آپ لوگ نامینٹ ہو جائیں گے کہ آپ وہاں کے بھی وفادار نہیں ہیں اور یہاں پہ تو آپ کو جو القباد مل رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے ای کا جو نظام ہے وہ صرف ایک شخص کی رہائی یا اس کی جو مشکلات ہیں یا اس کی معاملات ہیں اس تک جو اینم حدود ہیں اس کا کوئی کسے قسم کا ایسا نظری آنی ہے جو ملکی مفاد میں ہو جو عوامی مفاد میں ہو جو افراد تفریح نہ فلاتا ہو جو فتنہ نہ فلاتا ہو تو ایسی باتیں چھوڑ دینی چاہیے جن سے ملک میں انتشار پیدا ہو یا جس ملک میں بیاد بیادتی ہو